جانی یہاں ہے کسی نے ایک گھونٹ پیا کسی نے ایک گھاٹ سے پیا کسی نے ایک گھونٹ پیا کسی نے ایک گھاٹ سے پیا رب نے عمر لمبی دی جتھے جانے اتھے ہی پی ابھی تک ہاں ہمت کریں میرے ساتھ چلیں وقت تھوڑا ہے مسئلہ لمبا چوڑا ہے حضور ایوریج عمر ساٹھ لیکن یہ چکرہ جب ہوا ہے کہ ایک بندہ ساؤں سے بھی گلر گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے فرمایا اس بندے کو لمبی زندگی جلانا ہے اس کو نگر نگر پھرانا ہے اور پھر اس کے ذمہ بڑا کام لگانا ہے آج یہ کتھا کیوں زمانہ ہے سب کے ہونٹوں پہ واہ واہ کا نگرانا ہے نہ علماء کی کمی ہے نہ پیروں کی کمی ہے نہ فقیروں کی کمی ہے نہ عمام کی کمی ہے مولا ان کے پچیس فرزند تھے فرمایا نہیں فرزند نہیں تھا ایک پر بندہ تھا اتنا نیک میں نے اشارہ کیا تھا لوگ تو جیتے ہیں اولاد کے نام پر لیکن ادھر مدینے میں نظر ڈالی تو مکہ کے کافروں نے کبھی تانہ دیا تھا کہ محمد عربی کو کون یاد کرے گا بیٹا ایک بھی نہیں نہیں سمجھ انہوں نے کہا تھا لا یبقا ذکر ہو ذکر ختم ہو جائے گا باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیونکہ اولاد بیٹا ایک نہیں ہے میرا نبی رویا تھا فرقی ہویا تھا میرا نبی رویا دیل پہ اثر ہویا بلکے بھیگیں دل میں آئی صدا میرے خدا گافروں نے مجھے تانہ دیا میرے بچہ میرا پیڑا کوئی نہ رہا کہتے ہی کون کرے گا میری یاد کیسے ہوگی میرے دین کی آبادی اوپر راب بولا فرمنا رو دیل کو نلگا موسیقا ماشاء آپ مجھے یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں اسی پہ فتیوں پہ گزارے ہوتے ہیں سمان اللہ اور آج میں نے نعرے مارا ہوں سمان آپ مجھے ذرا فرمائیں مثلا میں عمر کے اس حصے میں آگئے ہیں نعرہ لگائے تو بات بھول جاتی اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو سی بھول گئے تیرا سی رول گئے تیرا بھول مجھنا سادھا رول مجھنا میں کہہ رہا تھا انہا شان اکا ہو بل ابطل انہا بھی میں نے بھولا انہا شان اکا ہو بل ابطل تیرا دشمن ابطل ہوگا تیرا چرچہ گھر گھر ہوگا دردر ہوگا نگر نگر ہوگا شعر شعر ہوگا ابھی جاؤ سانگلا ہیل وہیں بیٹھ جائے گا دل نہیں سمجھے ابھی سنا نہیں وہ میں بھی حضرت کی بلاہتا شاہ صاحب چاہ کے رسالہ نہیں سمجھ جائے چاہ کے رسالہ سمجھے حق تالا ماملہ جی بھائے کہاں کہاں جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور میں جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور میں سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا تیار دیکھ کر تو میں پھر قولوں کہ نامی فردنب جنہ دی ساڑھے ذمہ روٹی ہوگی انہوں گھار بڑھاؤ انہوں گھر شادی کروا ہو پھر انشاء اللہ انہوں یادی فرما پانچ پتر لیکن پتر پانچ پال کوس کے کچھ اس کے حوالے کچھ ہے اس کے حوالے اببا کر رہا اکیلا بیٹھ کے نہ لے لیکن یہ جو جانی فرزند ہوتے ہیں یہ کتنے بیٹھے ہیں اپنے گھر دار چھوڑ کے ہوں حضرت کی طرف موڑ کے یہ آپ کے جانی فرزند ہیں کچھ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں کچھ میزوان ہیں کچھ مہمان ہیں یہ سارے اسی ایک جان کی جان ہے اور پھر کمال یہ ہے میرے نبی نے تو بولا تھا ایک جو مسید بنوائے گا قیامت کا جب دن آئے گا اللہ مسجد کو سفینہ بنا کے مرسہ مسجد جنت کے مال کی شکل عطا فرمائے گا مسجد کی اینٹ اینٹ پتھر پتھر بولے گا مولا پہلے میرے بنوانے والے کو بلا پھر مجھے جنت کی طرف اٹھا میں نے کہا بابا جی سیدہ ہے شاہ آپ کو کہاں کہاں سے پڑے گی صدا ایک آنکھے گئی دیا دنیا آنکھے گئی دیا حزت دیتا ہے کچھ کچھ لوگوں کو خدا اس لیے ذہن میں رکھیں آپ جتنے بیٹھے ہیں جانی فرزند سارے سار بلند نانی فرزندوں کو بھی ہمارا سلام آئے پر اصل مسئلہ جانی فرزندوں کے نام اس لیے میرے حضور کے لیے رب نے جو بولا میرے نبی نے دروادہ رحمت کا کھولا اللہ وآلہ میرے کیولا کی زیاد صاحب فرما رہے تھے سیاہِ حرمین میں نے کہا یہ بھی قبول ہے سیاہِ حرمین یہ بھی قبول ہے لیکن میں سیاہ کیونکہ سیاہت سے ہوتا ہے اور اس میں ذرا سا اشارہ ذرا خفیف بن جاتا ہے کہ جب بندہ سیاہت کے لیے آتا ہے بس نظر اٹھاتا ہے تائرانہ نظر ڈال کے نکل جاتا ہے میں نے کہا حضرت بابا جی سیاہ پیچھے لیکن سیاہ پادنے ہیں مدینے والا میں زبان ہے بابا جی مہمان ہے میں انکار نہیں کر رہا سیاہت کا لیکن تھوڑا رکھو فرق جس نے نہ رکھا فرق اس کے ایمان کا بیڑا ماشاءاللہ اس لیے آپ کے میدبان حضور شرکار ہیں مدینے میں وہ میدبان ہے مدکہ میں کوئی اور مہربان